اسلام علیکم اللہ 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 خوش و خورم میں آج آپ کے لئے نرگسی کوفتے کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کے لئے میں نے کیمہ لیا ہے تقریباً ہاف کے یہ کیمہ ہے اور کوفتوں میں جانے کے لئے جو چیر میں چاہی ہوں گے ایک پیال میں نے لیا ہے یہ میں نے کاٹ لیا ہے لسان ادرک کا پیسٹ ہے جو ایک ایک ٹیبل سپون ہے ہری مرچیں جائیں گی ہرا دنیا اس میں جائے گا اور یہ بیسن ہے اس کو میں نے ہرکا سا روز کھا لیا تھا یہ کوفتوں میں جائیں گی پوپی سیڈز ہیں نمک سرخ مرچ اور یہ ہے گرم سالہ یہ سارے کوفتوں میں جائیں گے اس کو میں ابھی بلینڈر میں ڈال کی اس کو میں اچھی طرح میش کرتی ہوں اس کے لئے مجھے انڈے چاہیے ہوں گے چھے ادد انڈے ان کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا تھنڈے ہو گئے اور گریوی کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے ہوگی یہ تقریباً دو بڑے سائز کی پیاز میں نے پیس بنا لیا دوٹ ماتر پانی ڈال کے میں نے ان کو اچھی طرح پیس بنایا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا پلینڈ دہی جائے گا اور مسالوں میں ہیں لساندرک پیس مرچے زیرا پورڈر اور دنیا پورڈر اور نمک بڑے بول میں ڈال لیا اب یہ ساری چیزیں جو میں نے کافتوں میں ڈالنے کیلئے رکھیں تھیں اس میں میں مکس کروں گی اور اس کے بعد میں ان کو چوپر میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لوں گی اور جس طرح کو یہ چیزیں ماشاءاللہ پھر اگر ساری مکس کی ہوئے تو ایکول ان کا ٹیس ہوگا ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی یہ کیمہ میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے اور انڈے جو تھے ان کو میں نے آپ کے اپنی مرضی ہے کہ ان کے دو پیس کریں یا آپ فل انڈے کا کریں تو میں نے ان کو ڈیوائٹ کر لیا یعنی ایک انڈے کے دو پیس میں نکال لیا ہے اور اس کو میں آپ بنا رہی ہیں جیسے میں نے یہ بنا کے رکھا ہے ہاف انڈے کا نا تو اب یہ آپ کے سامنے باقی کے میں بنا رہی ہوں انڈے کے اس طرح کریں یہ ہاف انڈے اس طرح آپ اس کو فولڈ کریں اور میک شور کہ یہ اچھی طرح کور ہونا چاہیے دونوں طرف سے اچھی طرح کور ہو گئے پہلے دو جو میں نے کافتے بنایا ہے اور شیپ میں کٹے تھے اب میں اس طرح سمول میں کٹ رہی ہوں کٹے بنا رہی ہوں تو یہ اس طرح کے بنیں گے ان کو بھی آپ میک شور کریں کہ اچھی طرح کور ہوں جو جو اوگل شیپ میں نے کٹے تھے وہ دیکھیں آپ کفتے بڑے بنے ہیں اور جو رون میں کٹے تھے اس طرح یہ سائز ہمیں چاہیے کوئل میں نے رکھ دیا ان کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے کفتے ہمارے ادھر فرائی ہو رہے ہیں ادھر میں اس کی گریوی ریڈی کرنے لگی ہوں آنین جو میں نے اس کی پیسٹ پڑا لیا ہے وہ اس میں جائے گی ہمارا sheriff ہم چکھیں جگر جگر پیسٹ 1 جب معافل ہوں جگر جب گولڈن براؤن ہوا تو میں نے اس میں لسن آدھر کی پیسٹ آلی ان کو ایک دو منٹ کے بہن پھر میں پارٹر پیسٹ اور جو ڈرائی مسائلے تھے نمک فضلی مویز زیرا پورڈر اور دنیا پورڈر وہ ڈال کے مون کو اچھی طرح بہن نہیں ہو یہاں یہ گن جائیں گے یہاں پہ آپ اپنی مسائلے اگر کم ہے تو ڈال لیں اور بھی کسی چیز ہی کمی لگتے وہ بھی کالنے وہ میں اس میں ڈال رہی ہیں نمک مٹھے آسی آپ چاہ کر لیں اور میں نے نمک تھوڑا کم لگا تھا اور ایک تیب موٹی سپون پشکاش کی اس میں ڈال رہی ہیں اس کے ڈالے سے گریوی اور بہت اچھی بنیں گی گریوی گریوی مالی آپ کا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی اور اس کے ساتھ میں اس میں جو پلین یوگرٹ میں نے رکھا ہے وہ میں مکس کر دوں گی ہم نے اس میں یوگرٹ تھا وہ میں نے مکس کر دیا ہے اب اس کو 2 منٹ کے لئے اس میں پکاؤں گی اور ساتھ میں پھر جو نرکسی کوفتے میں نے ریڈ کر کے رکھیں وہ اس میں ڈال دوں گی ہمارے ہمارے بھون رہے ہیں ان کو میں اچھی طرح بھون کر ان میں ہاف کپ آدھا کپ یا جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس میں زیادہ گریوی تو نہیں اچھی لگتی لگ ان کو پانے کیلئے میں پانی چاہیے ہوگا حضرت ہمارے پانی چاہیے کفتے میں م شاہ اللہ م شاہ اللہ مارے نرکسی کفتے تھیار ہیں اب میں آپ کے لئے اس کو ڈی شاورٹ کر رہے ہوں تو پھر دکھاتے ہوں ماشاءاللہ ہمارے نرکسی کوفتے تیار ہیں تو ایہوب کہ آپ کو یہ رسپی اچھی لگے گی ٹرائی کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کیا کریں ویڈیو بھورا چیک کیا کریں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے سو آپ کا کام ہے کسی کو خوش کرنا بھی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تہ خدا حافظ